کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سابقا وزیر اعظم ملیاقت علی خان کی کابینہ میں جسے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ لگایا گیا وہ قادیانی تھا حدر عیوب خان اور پھر ظلفکار علی بھٹو کے سائنسی ایڈوائزر رہنے والے ڈاکٹر عبدالسطار بھی قادیانی تھے کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے وہ کون کون سے مشہور بزنسمن اور پولیٹیشن ہے جو قادیانی ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں میڈیا شو بیز اور دیگر شو بیز سے تعلق رکھنے والے قادیانیوں کے بارے میں بتایا جائے گا تو ویڈیو پوری دیکھیں چینل پر پہل دفعہ ہیں تو اب چینل کو لازم سبسکرائب کر لیں دوستو مارچ 1889 میں پنجاب کے شہر گرداسپور کے نواگ گردان گاؤں سے قادیانیوں کی بنیاد رکھیے گئی پہلی دفعہ 7 ستمبر 1974 کو پرائم منسٹر زلفکار علی بھٹو نے نیشنل اسمبلی میں اسلام سے خارج کر کے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا تو چلیے شروع کرتے ہیں چند مشہور قادیانی جو کہ پاکستانی ہیں نمبر ایک زفر اللہ خان زفر علی خان پولیٹیشن تھے وہ 1947 تک فیڈرل کورٹ انڈیا کے جج بھی رہے بعد میں پاکستان بننے کے بعد انہیں لیاقت علی خان کے دور میں وزیر خارجہ بنا دیا گیا نمبر دو پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام یہ صدر آیوب خان اور زلفکار علی بھٹو کے سائنسی ایڈوائزر بھی رہے 1972 میں جب ایٹمی پروجیکٹ کی شروعات کی گئی تو اس میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا بعد میں اس کے وہ مخالف ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ اس سے جو ہے بہت زیادہ تباہی پھیل سکتی ہے نمبر تین ڈاکٹر مجاہد احمد اجاز یہ بھی سائنٹسٹ تھے اور یہ ڈاکٹر عبدالسلام کے کزن رہ چکے ہیں تو انہوں نے بھی ایٹمی طاقت میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا لیکن بعد میں یہ اپنے ہی کزن کے ہمراہ امریکہ واپس چلے گئے اور انہوں نے جو ہے پاکستان کو چھوڑ دیا نمبر چار جرنل اختر حسین ملک جرنل اختر حسین ملک نے 1945 کی جنگ میں پاکستان کی طرف سے لڑتے ہوئے بھارت کو خوب دھول چٹائے اور انہوں نے اپنے جرنل کی بدولت کافی زیادہ خدمات بھی سرانجام دی نمبر پانچ زفر چہدری دوستو زفر چہدری ائر فورس میں شامل تھے اور یہ پاکستان ائر فورس میں ایک اہم رکن تھے اور انہوں نے اپنی خدمات کے سلسلے میں پاکستان ائر فورس میں اہم خدمات دیں اور اپنی صلاحیتوں کی بروکال انہوں نے کافی زیادہ سٹوڈنٹ بھی پرین کیے نمبر چھے میجر افتخار جنجوہ انہوں نے اہم کردار ادا کیا اور بھارت کے خلاف ایک کامیاب سپاہی کے طور پر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے نمبر ساتھ مرزا مظفر احمد دوستو مرزا مظفر احمد ایک سفارتکار تھے بعد میں یہ امریکہ چلے گئے تھے جب انہی سو چوہتر کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور بعد میں یہ امریکہ چلے گئے نمبر آٹھ سابر زفر دوستو سابر زفر یہ ایک بہت بڑے کالم نگار اور شاعر رہ چکے ہیں انہوں نے اپنے جو ہے بہت سارے گانے لکھے ان کے گانے جو ہے آج بھی گائے جاتے ہیں انہوں نے اپنی شاعری سے پاکستان کے لیے قومی ترائنے بھی لکھے ان کے گانے سجاد علی اور میڈم نور جہانے کافی زیادہ گئے تو دوستو یہ تھے وہ چند مشہور قادیانی جنہوں نے پاکستان کے مختلف شعبیز میں اور پولیٹیشن میں اور پولیٹکس میں اپنا اہم قیدار ادا کیا ایہوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نائٹ آپ کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ